اولماء عزب الاحترام شعراء اسلام و دیگر سامعین حاضرین رسح حشمتی و مشاہدی میں شرکت فرمانے والے تمام سنی جنتی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والحمد للہ الذي لا مانع لحکمه ولا ناقض لقضائه وقدره وصلتوا وسلاموا علی سید انبیائه وسند اولیائه المعارضین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم ید اللہ علی الجماعہ صدق الله المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنزل کرامات سراپا خیر و برکت الشاہ امام احمد رزا خان نیو نغمہ زن ہیں وہ سوے لالا زار فرتے ہیں وہ سوے لالا زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار فرتے ہیں در بدر یوں ہی خار فرتے ہیں اور عاشقوں کا حال یہ ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار فرتے ہیں زندہ بات زندہ بات مانگتے تاجدار فرتے ہیں آئیں ہم اور آپ مل کر کمالِ عقیدت و احترام کے ساتھ انتہائی عدب و محبت کے ساتھ سید المرسلین خاتم النبیین تاہا و یاسین رحمت للعالمین شفیع المزنبین جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس و متاہر بارگاہ میں درودِ پاک کا حدیہ پیش کریں اللہمہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلاة و سلاما علیك یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمارے بار آپ بیان سنیں گے اتائے سرکار مشاہدِ ملت حضرتِ علامہ الہاج الشاہ مفتی محمد یمین صاحب قبلہ مشاہدی سابق صدر المدرسین دار العلم زیعو الاسلام بڑی مسجد اترولا آپ جلوہ فرما ہے اور انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں نبیرِ مزرِ آلہ حضرت شہزادِ حضور سرکار مشاہدِ ملت حضرتِ علامہ الہاج الشاہ قاری محمد زرتاب رضا خانسہ قبلہ مدہ زلہ العالی شانِ سجادگی کے ساتھ میں ہمارے اور آپ کے ماتے کی نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ میں ابھی کچھ دیر میں نبیرِ مزرِ آلہ حضرت شہزادِ حضور مشاہدِ ملت امینِ تقویٰ و تحارت خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت حادمِ قصرِ وحابیت وصلہ قلیت حضرتِ علامہ الہاج الشاہ مفتی محمد برہان رضا خانسہ قبلہ مدہ زلہ العالی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں جن کے نورانی اور پاکیزہ بیان سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو جلا بخشیں گے اور انشاءاللہ اُر سے حشمتی و مشاہدی کے اس پاکیزہ تقریبات سے پیغامِ شہرِ بیشِ اہلِ سنت کو اپنے ذہن و فکر میں اور اپنے سینے میں بسا کر تیارِ شہرِ بیشِ اہلِ سنت سے رخصت ہو کر شہرِ بیشِ اہلِ سنت کے مرشد کی بارگاہ برائیلی شریف مرکزِ اہلِ سنت میں حادری دیں گے اور ابھی جو حضرات آگئے ہیں وہ آئے ہیں رضا حال میں ابھی جن جگہ باقی ہیں جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں ورنہ آپ کو پھر جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ شہرائے کرام بھی آنے والے ہیں اور نبی رگانِ مزرِ آلہ حضرت ان کی بھی تشریف آوری ہونے والی ہے حضورِ صاحبِ سجادہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے آیا ہوں دل کی حضوری کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور مشاہدی کے چند جملے اپنے دل کے تختی پر نوٹ کریں اور آپ یہاں سے جائیں اللہ قرآنِ مل اللہ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلامِ بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے اولائی کا حضب اللہ اس سے پہلے آیتِ کریمہ ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دل پر ایمان رکھتے ہیں تمہیں نہیں پاؤ گے کہ ان سے وہ محبت کریں جو اللہ کی مخالفت کریں رسول اللہ کی مخالفت کریں وہ ایسے ہوں گے کہ چاہے ان کے باپا ہو چاہے ان کے بیدے ہو چاہے ان کا کمبہ ہو چاہے ان کا قبیلہ ہو چاہے ان کا بستدار ہو کوئی بھی ہو اگر وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے یومِ آخر پر ایمان لاتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے وہ کبھی محبت نہیں کرے گا قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کرتی جا ہے اور اللہ ایشاہ فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا وہ جنت جس کے نیچے نہر جاری ہیں آگے اللہ ایشاہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ یہ نفوس خطیہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں آگے اللہ ایشاہ فرماتا ہے اولئے کا حضب اللہ جو اللہ اور رسول کے دشمنوں کی مخالفت کرتے ہیں چاہے پاپ ہو چاہے بیٹا ہو چاہے کبہ ہو چاہے قبیلہ ہو خدا فرماتا ہے ہمیں یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے یہی لوگ حضب اللہ ہے اور جو اللہ کی جماعت ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے نارے لطیم نارے جالت مستقِ عالی حضرت حرصِ حشمتی و مشاہدی حضور صاحبِ سجاوہ حضور پرحانِ ملت مفتی ادا محمد صاحب جو نماز پر ہے قرآن نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی جماعت وہ ہے کی جو روزہ رکھے حاج کرے زکاة دے نہیں نہیں بلکہ القرآن نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی جماعت وہ ہے جو ہزار جانوں کی تذبیحات کو اپنے گلے میں کھالے لے اور چنگل میں چھلا جائے اور اللہ اللہ کی تذبیح کرتا رہے نہیں نہیں بلکہ اللہ نے اور قرآن مجید نے اللہ کی جماعت اسے قرار دیا جو اپنے سینے میں اللہ اور رسول کی محبت رکھ کر اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی بے شر زندوات یہی مدار ایمان ہے یہی شان ایمان ہے یہی عصبت ایمان ہے یہی اصل ایمان ہے اب جب آپ کو عقیدہ مضبوب اب جب آپ کا ایمان مضبوب اب نماز پر ہوگے تو نماز کی لفظت ملے گی روزوں لکھو گے تو روزوں کی لفظت ملے گی حج عدا کرو گے تو حج کی لفظت ملے گی اب آپ اگر عامال عدا کریں گے فرائض و واجبات کو عدا کریں گے تو آپ کو اس کا صدا ملے گا ہمیں پہلے اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ پھر عبادت کرو تو اس رامتہ آئے گا یہی سے پتا چل گیا اے وحابیوں سنو اے دوبندیوں سنو اے رافتیوں سنو اے شیوں سنو اے گستاخ خودا سنو اے گستاخ رسول سنو سنو اللہ کی جماعت میں وہ داخل نہیں جو فوقت نماز پر ہے یکن اپنے دل میں نبی کی گستاخی کو رکھے نبی کی دشمانی کو رکھے اللہ کی جماعت میں وہ ہے جو نبی کا وفادہ رہے اللہ کی جماعت میں وہ ہے جو نبی کا وفادہ جس کا مفہوم آپ نے سن لیا میرے آقا ایشاہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع محبہ سے بول دو سبحانہ اللہ زندہ بار جماعت پر اللہ کا دستِ کرم ہے جماعت پر اللہ کی مدد ہے حمایت و نصرت ہے اب آپ کہو گے جماعت ہیں تو بہت ہیں وہ کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ اللہ کی حمایت و نصرت ہے وہ کون سی جماعت ہے کہ جس پر ید اللہ ہے وہ کون کی جماعت ہے اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے کیونکہ میرے آقا اشار فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کہاتا ہے اب نے میرے کلائیو کل بکرہ اور کہا وہابی کی جماعت بھی جماعت ہے تو بندی کی جماعت بھی جماعت ہے رابدی کی جماعت بھی جماعت ہے تبلیغی جماعت کے بھی جماعت ہے اسی طریقے سے غیر مخلدین کی جماعت جماعت ہے ایک طرف کمراہ پر مذہب تھی جماعتوں کے لائن لگی ہوئی ہے آخر اللہ کی جو اللہ کی مدد اور حمایت ہے وہ کونسی جماعت پر ہے تو سینے پر ہاتھ رکھو مشاہدی کے جملے کو ناٹ پر رکھو انہیں جماعتیں بہت ہوئے لیکن اللہ کی مدد جس جماعت کے ساتھ میں ہے وہ جماعت پہلے سنت کی جماعت ہے وہ جماعت پہلے سنت کی جماعت ہے جس کو فہچان کے لیے آج کے اس زمانے میں مصرقِ عالی حضرت رہا جاتے ہیں نارے دین نارے رزالت مصرقِ عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت ارز حزمتی و مشاہدی حضور چاہدے سے زیادہ حضور پر حالے ملت اللہ باز اللہ بہت الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اس کے پیارے حبیب کا یہ کرم ہے سرکارِ عالی حضرت کا یہ کرم ہے حضور سرکار مدھرِ عالی حضرت سرکار مشاہدِ ملت کا یہ فیدان ہے کہ اللہ نے ہمیں گشتاخوں کی جماعت میں نبی کی عاشقوں کی جماعت میں رکھا ہے ایل سنت و جماعت زندہ بار زندہ بار بہت اچھا ہے مصرقِ عالی حضرت آج میں کچھ لوگ ہیں جو نارہ تو مصرقِ عالی حضرت کا لگاتے ہیں تبلیغ اور پرچار کرنے کے لئے عالی حضرت کے کتابوں کا اعلان کرتے ہیں لیکن یاد رکھو مصرقِ عالی حضرت کا سچا نارہ اسی کا ہو سکتا ہے جو عالی حضرت سرکار کے کتابوں کی روشنی میں وہ پیر بھی بنے مرید بھی کرے قتم بھی جلے تقریر بھی کرے قلم بھی جلائے اگر عالی حضرت کے کتابوں سے اس کا قلم ہت گیا قتم پہت گیا عمل پہت گیا نہ وہ پیر پیر ہے نہ وہ مرید مرید ہے نہ وہ شیخ شیخ کیا بات ہے حضرت زندہ باغ زندہ باغ عالی حضرت نے پیغام دیا ہے عالی حضرت نے پیغام دیا اہلِ بے سے محبت کرو سبحانہ عالی حضرت نے پیغام دیا مسلحِ عالی حضرت کی میں توزیح کر رہا ہوں آپ سمجھیں سرکارِ عالی حضرت سرکارِ عالی حضرت کا مسلح وہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرو اور اہلِ بیتِ اتحار کی محبت تھی چادر میں اور اس کی بات کے پیچھے صحابہ سے دشمنی مت کرو اگر اہلِ بیتِ محبت صحابہ سے دشمنی تو یہ بھی طریقہ غلق وہ حضرت کے عالی حضرت والا نہیں اور اہلِ بیتِ اتحار سے محبت اہلِ بیتِ دشمنی تو یہ بھی طریقہ عالی حضرت کے مسلح کا نہیں ہے چھوٹا نعرہ مت لگاؤ عالی حضرت کا مسلح یہ ہے اہلِ بیتِ سے بھی محبت کریں گے صحابہ سے محبت کریں گے اور تم کے کچھ چوز پر یہ نعرہ لگائیں گے اہلِ سنت کا ہے بیڑا بارہ صحابہ حضار اہلِ سنت کا ہے بیڑا بارہ صحابہ حضار نجوہ ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ مختصہ بہت اچھا بھائی زندہ بھائی رافضیت اور شیعیت ہماری خانقہوں میں گھس رہی ہماری شماعت میں گھس رہی چور تروازے سے داخل ہو رہی لیکن الحمدللہ اگر شہرِ بیشیلِ سنت کا کرم ہوگا آخائی مولائی سیدی مرشدِ حضورِ مشاہدِ ملت کا فیدان ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ وہی ہوگا جو طریقہ مدھرِ عالی حضرت کا تھا ہمارا طریقہ وہی ہوگا جو طریقہ حضورِ مشاہدِ ملت زندہ باز زندہ باز بہت اچھا زندہ باز اہلِ باید کی محبت میں اور علی 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 کے نعرے کے آر میں لوگ صحابہ کی گستاخی کرنے لگے میں یہ نہیں کہتا مولا علی کا نعرہ مت لگاؤ ہمیں اس نعرہ لگاؤ وہ نعرہ ہماری پہچان ہے ہی ہی زندہ باز زندہ باز حق ہے حق میں آیا میرے آقا فرماتے ہیں مومن مومن حضرتِ علی سے بغض نہیں کرے گا اور منافق حضرتِ علی سے محبت نہیں کرے گا تو علی سے پیار ہماری پہچان لیکن خدارہ اس محبت کی یار میں صحابہ کے گشتاخی نہ کرو مولا علی اسی وقت پر رات ہوں گے جب تم صحابہ کی قدر کرو گے نبی کے فرمان پہ عمل کرو گے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے اصحابی کن نجا وفی آئی کہیں میں اقتدائی تمہیں اقتدائی تھا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس میں انہیں اقتدائی وہ اہدائی ہے زندہ باز زندہ باز بہت زندہ باز زندہ باز نافذیت ہند میں بھی اور پڑوسی ملک میں بھی خانقہوں میں داخل ہو رہی ہے ہماری جماعت میں داخل ہو رہی ہے سب سے پہچان کا طریقہ یہ ہے سبحان اللہ ہم کو آلہ حضرت کے مسلک پہ ایسے ہیں کہ اہلِ بیت کبھی نارا بلند کریں گے اور صحابہِ جرام کبھی نارا بلند کریں گے زندہ باز حضرت سرکار امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باز صحابیِ رسول زندہ باز نارا بلند کریں گے ہمیں وحی کو لکھنے والے جو سب سے زیادہ جنہوں نے وحی کو لکھا اس میں صرف دولہ آماتا ہے ایک مولا علیکہ اور ایک خطط ہے امیرِ معاویہ نارا بلند کریں نارا بلند کریں زندہ باز زندہ باز کاتبانِ وحی میں یوں تو صحابہِ کرام اور بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ کتابتِ وحی کا حصہ جس کے حق میں آیا وہ حضرتِ مولا علی ہے شیرِ خطاہِ سبحان اللہ اور حضرتِ عمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنِ مجید میں صحابہِ کرام کی دو جماعت قرار دیا ایک فتحِ مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابی اور ایک فتحِ مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی صحابہ کی یہی دو خدمہ ہے ایک وہ صحابہ جو فتحِ مکہ سے پہلے ایمان لائے اسلام لائے اور ایک وہ صحابہ جو فتحِ مکہ کے بعد میں اسلام اور ایمان لائے صحابہ کی دولوں جماعت کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کرتا ہے وَكُلْ لَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسَنَا ہمیں صحابہ کی دولوں جماعت کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے جنت کا وعدہ حق احلِ سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور نجم ہے اور نعو ہے اکرت رسول اللہ دیکھو اعتقاد الحباب اعتقاد الحباب سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے امام احلِ سنت میں اس میں عقیدوں کو بیان فرمایا عشرِ مبسرہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے رسول اللہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے مشاجراتِ صحابہ میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اہلِ بیترِ چہار سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اسی اعتقاد الحباب میں امام احلِ سنت نے اپنے رسالے میں بیان فرمایا حضرت مولا علی کی فضیلت کو حضرت امیر معاویہ کے ذکر کو میرے امام نے کیا ذکر کرنے کے بعد میں آپ نے اشعال فرمایا امیر معاویہ سے ہم کیسے ان پر تعال کریں گے جبکہ میرے آقا کے نواز ہیں امام حسن مجتبہ نے ان سے صلاح فرما لی ہے اور جبکہ نواز رسول نے صلاح کر لیا اس پر تعال کرنے کا اس پر اتنات کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پر کوئی گشتاخی کرتا ہے تبردہ کرتا ہے تنت کرتا ہے تو یاد رکھو امام قادی آیاز نے شفا شریف میں اشعال فرمایا امیر معاویہ کے گشتا جہنمی کتوں میں سے کوئی ہے ہی زندہ بات نارے تکبیر نارے اصلاف فرماوہ حضرت مزدق عالی حضرت اردو حزمتی و مشاہدی للکارہ 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 سندہ بات سندہ بات تو حضرات و محترم آج آپ سرکار شیرے بیشے اہل سنت کے ارس میں آئے ہیں سبحان اللہ اس پیغام کو لے کر کے جاؤ مزدق عالی حضرت کے پیر و مرشد کا پیغام لے کر کے جاؤ اور مسلق عالی حضرت کا پیغام لے کر کے جاؤ عالی حضرت کا مسلق یہی ہے اہل پر ہمارے اس طرح کے تاج ہیں تو صحابہ اکرام بھی ہمارے مقتدع اور رہے زندہ باز ہمارے مقتدعوں میں یہ ہو رہا ہے اس پہ آپ کو جانچنے کا طریقہ ہے آپ کو پہچاننے کا طریقہ ہے اگر آپ دیکھو ساہلِ بیتِ اتحار کا نعرہ تو لگایا جا رہا ہے نعرہ تو لیا جا رہا ہے خفیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے عظمتوں کے ٹنکوں کو بیان کیا جا رہا ہے عظمتوں کے ٹنکیں بجائے جا رہے ہیں لیکن اسی کے آر میں اگر صحابہ کی گستاخیں شہسین کے گستاخیں صحابہ کی گستاخیں کاتھیبانے وحید کی گستاخیں تو یاد رکھنا ایسا آدمی وہ مسئلہ کے عالی حضرت کا پیروکار نہیں متبع نہیں ہے مسئلہ کے عالی حضرت کا پیروکار وہی ہے جو ہلے بیت سے بھی محبت کرتا ہے صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے اگر یقین نہ ہو عالی حضرت کی صیرت کو پڑھو فتاوہ رقبیہ شریف کو پڑھو اس شہرِ بیشے ہلِ سنت کے طریقہِ تبلیغ کو دیکھو فرکار شریفے شہرِ بیشے ہلِ سنت فرماتے ہیں اگر عشرہِ محرم الحرام میں ہمیں فضائلِ اہلِ بیت بیان کرنا ہے تو فضائلِ اہلِ بیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں ابو بکر صدیق کا تفکرہ کرنا ہوگا فاروقِ آدم کا تفکرہ کرنا ہوگا صحابہ کا تفکرہ اس لئے دروی ہے جا کی رافیت کا رد ہو جائے اہلِ سنت کا اعلان ہو جائے بے چند زندہ بھا جیدا اس پیغام کو لے کر کے جاؤ اور یہی وہ جماعت ہے جس پر اللہ کا دست کرم ید اللہ علی الجماعت اللہ کی مدد و حمایت وہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں اسی جماعت پر ہے جو جماعت صحابہِ کرام سے چلی تابہینِ احسام سے چلی طوی تابہینِ احسام سے چلی ہم اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ غوصر سمدانی کا ہے قطبِ ربانی کا ہے کنڈیلِ نیلانی کا ہے اکسِ آیاتِ قرآنی کا ہے محبوبِ سوہانی کا ہے حضرتِ سیدنا شاید عطل قادر محیدین الجیلانی الحسنی والحسین قدسہ سرح النورانی کا ہے ہم اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ خاجہ غریبِ نواز کا ہے عطائے میرے حضا سلام پر سزو گتار حضرتِ خاجہ غریبِ نواز کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ صبح الدین بختیارے کا کی کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ خاجہ نظام الدین اولیہ کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ بابا فرید گنجے شکر کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ واریفِ پاپ کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ سابی کلیری کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ مختونِ سمنہ کا ہے اسی جماعت میں ایک نام حضرتِ سالار مسودِ غادی کا ہے اسی جماعت میں ایک نام سرکار آنہ حضرت کا ہے اسی جماعت میں ایک نام سرکار آنہ حضرت کا ہے اسی جماعت میں ایک نام بلو مشاہد ملہ مارے تنبی مارے فالت عشق و محبت عشق و محبت عرض حجمدی و مشاہدی زندہ باز اور آج کو لوگ بیان شب کرتے ہیں لیکن جرات جرات حق پھر باقی پھر خوف آج کے زمانے میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اگر یہ شان کسی کے تھی تو حضور شہر بیشہ لیسولت کے یہ شان ادھر کسی کے تھی فہودار مشاہد ملت کے اے طرح بیسہ ہتاروں لوگ وہاں لیکن رضا کا شہر اس کے نرخے میں پہنچ کے دن کے پیران کرتا تھا سگھو میں اُبیدے ردہ بھی غوث و ردہ تھا سگھو میں اُبیدے ردہ بھی غوث و ردہ کا آگے سے میرے پھاگتے ہیں شہر باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز باز مشاہد ملت کی شان کانپور کی سرزمین پر سلاعت کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا سلاعت کانفرنس کانپور کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء اکرام وہاں جلوہ فرما تھے ان علماء کی انجمن میں شمس و کمر بن کر مذہر مذہر آلہ حضرت سیدیہ خائی مرشدی حضور مشاہد ملت بھی جلوہ فراؤستے سبحان اللہ اس سلاعت کانفرنس میں پاکستان کے شہر بلتان سے آنے والے ایک خطیب نے دوران خطاب حضور علیہ السلام کے لیے خدا کا یار کہتے ہیں بولتے بولتے سلاعت کانفرنس سلاعت کا معنی نماز سلاعت کا مختلف معنی ان میں ایک معنی نماز بھی ہے تو سلاعت کا معنی نماز اب سلاعت کانفرنس ہے اسی سلاعت کانفرنس کو بتاتے کے لیے پاکستان کے شہر ملتان کے ایک خطیب نے یہ کہا کہ سنو ہو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے ہماری فرد پڑھنے سے پہلے فجر کے وقت میں میرے سنت کے یا میرے یار کی سنت کو عدا کر لو اس خطیب نے یہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے نماز فجر میں میری فرد کو عدا کرنے سے پہلے پہلے میرے یار کی سنت کو عدا کرنا حضور مشاہد ملت جلوہ فرماتے آپ نے روکا ٹوکا کہا خطیب صاحب توبہ کیجئے ہی 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 زندہ بعد زندہ بعد اور آج اسٹیجوں پر ہزاروں کے مدما میں نہ جانے کیسے کیسے اکابرین و ماشاہی کے شان میں گستاخیہ کی جا رہی ہے لیکن چُراتِ حق بے خوفی اور بے باقی لوگ اسے میں نظر نہیں آ رہی ہے امیت ترہی امتیاد اگر تھا تو مذہرِ عالی حضرات کا تھا حضور مشاہد ملت زندہ باز زندہ بابا آپ نے گار توبہ کیجئے خطیب صاحب اسی صلاح کنفرنس میں کانفر کی سرزمین کر دی دورانِ تقریر سر سر ہوا کے دیکھا کس نے یہ حکمِ توبہ دیا وہ آگے بڑھ گئے کہ حضور مشاہد ملت لباس سے تو سادہ تھے لیکن علم و فضل کا گنجینہ تھا علم و فضل کا گنجینہ تھے انہوں نے دیکھا آگے بڑھ گئے پھر سرکار مشاہد ملت نے فرمایا خطیب صاحب توبہ کیجئے خطیب صاحب آگے بڑھے حضور مشاہد ملت کھڑے ہو گئے کہا خطیب صاحب توبہ کیجئے خطیب ملتان نے کہا میں نے اگر یار کہا تو آپ حکمِ توبہ دے رہے ہو لیکن آلہ حضرت نے بھی تو فرمایا ہے وہ سوے لالہ سار فرتے ہیں تیرے دلائے بہار فرتے ہیں جو تیرے در سے یار فرتے ہیں تربدر یوں ہی خار فرتے ہیں حضور مشاہد ملت سے اس خطیب صاحب نے اپنی زمان کی سلاست کے لیے انہوں نے یہ تک آلہ حضرت نے بھی تو یار کہا حضور مشاہد ملت نے فرمایا ارے تمہیں پتہ نہیں اتنا بھی علم نہیں تم نے یار کہا مدینہ والے کو تم نے جس کا یار کہا وہ اللہ ہے اور آلہ حضرت نے جو یار کہا ہے وہ اللہ و رسول کو نہیں کہا ہے گلی میں گھومنے والوں زندہ بات زندہ بات سید مظفر صاحب کی چھوشبی اسٹیج پر بیٹے تھے آپ نے کہا خطیب ملتان شاہ آپ توبہ کی دیئے توبہ کے بغیر آپ کی گاری یادیں نہیں بڑے گی اس لیے یہ کسی اور کا حکم نہیں آلہ حضرت کے مدہر حضور مشاہد ملت کا حکم زندہ بات زندہ بات عظمت مشاہد ملت رفات مشاہد ملت شان مشاہد ملت حرز مشاہد ملت زندہ بات زندہ بات حضور شرکار مشاہد ملت نے اسٹیج پر بائٹھے علماء کران کی موجودگی میں اگر کس نے اپنی چورت حق کا مظاہرہ کیا اور پر خوفی کا صدود دیا اور پر غیر کسی لامت میں لائے کے حق پرچم کو پھلت کیا تو وہ کوئی یار نہیں وہ میرا پیر مشاہد ملنا تھا یہی شان شیر بیش اہل سندہ کی ایک سمانہ کا مخالف ہو گیا لیکن رضا کے شیر کی نہ زدان بکی نہ قدم رکا نہ کلم رکا نہ ذکر رکی نہ حق کا پرچم چکا علاہ حضرت شرکار شیر بیش اہل سندہ اس سمانے میں سمانہ مخالف ہو گیا لیکن سرکار شیر بیش اہل سندہ نے حق کے پرچم کو بلند رکھا مطلع کہ آلہ حضرت کے پرچم کو بلند رکھا شریعت مطابعہ کی آپ نے پیروی کی اور آپ ہی کے جانہ شنگ آپ ہی کے مدہر اور آپ ہی کے مطرے آتم بن کر وہ مشاہد ملت نے اپنی پوری زندگی مطلع کہ آلہ حضرت کی ترجمانی کی مطلع کہ آلہ حضرت کی تربی جو ایشاہد کی طبیتہ حضورتہ جو شریعہ نے فرمایا وہ مشاہد سامو جاہی کیا ہوا ملتا نہیں وہ مشاہد سامو جاہی کیا ہوا ملتا نہیں پرطبِ حشبہ تلیخہ دوسرا ملتا زندہ بار زندہ بار لہذا سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مصلقہ ہے اس پر قائم رہو آپ کے کتابوں سے جو ظاہر ہیں اس پر قائم رہو اور سب سے پہلی بار گفتا خانِ خدا ورسول وحبیوں فپندیوں رافیوں شیعوں خیر مخلطی اہلِ قرآن اہلِ حدیث ان تمام گمرافروں سے پیر رہو کہ اسے دور رہا اسی پر آلہ حضرت کا فیدان ہوگا اسی پر خانقہِ حشمتیہ کا فیدان یہی اصل پیغامہ ہے اور یہی اصل مسئلہ کے عالی حضرت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں مسئلہ کے عالی حضرت پر استقامہ تتاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادْ